السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ آج کی ویڈیو اسکیپ سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ جو ریزلٹ آ گیا ہے لوگوں کا اور انہیں کلیم فارم فل کرنا ہے تو جو ہے کلیم فارم کے بارے میں اس ویڈیو میں آج بات ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب پردیں چینل کو لازمی اور لائک کردیں ویڈیو کو جو ہے کلیم فارم کون فل کر سکتا ہے کہ یہاں پر ایسایڈ بتائیں بھی ہیں کہ جو ہے کلیم فارم دو سے تین دن کے بعد آجے کا ویب سائ پر جاری کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے کلیم فارم جو ہے صرف آن لائن ہی فل کر سکتے ہیں مندرہ جزیل طلبہ وہ طالبات اسکیپ آن لائن کلیم کر سکتے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے جو ہے کلیم کر سکتے ہیں ان کی جو ہے سورت ہے وہاں پر بتائی ہوئی ہیں کہ جو ہے پرسنٹیج سیلیکٹڈ کالج کے مطابق ہونے کی باوجود بھی نام اس کالج میں نہیں آیا یعنی کہ مطلب کے جیسے میں نے ایک اے والی ویڈیو بنائی دیا ہاو ٹو چو دا بی اس کالج کٹ آف کی شروع کے اندر ہی بنانی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہی فارم فیل کریے گا کیونکہ لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھے بغیر اس کو زیادہ امپورٹنس دیے بغیر ہی فارم فیل کر دیا تھے مطلب کے انہیں جو بھی اچھا کالج لگ رہے ہیں اس کا بڑا نام ہے اس فیل کے اندر تو جو ہے میں یہی کالج جال دیتا ہوں ڈال دیتی ہوں تو انہوں نے وہی ڈالا کالج اور پھر اس کے بعد جب اب ان کا ریزلٹ آیا اور انہوں نے کسی بھی کالج میں ا کلیم کریں گے یہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو اسی چیز کی اہمیت رکھنی چاہیی تھی کہ جو ہے انہوں نے کٹ آف کس لیے بنایا ہے کوئی تو وجہ ہوگی تو اس کو دیکھ کر آپ کو اپلائے کرنا شاہیے تھا جن لوگوں نے ویسے کر رہا تو ان کو ان کے مرضی کے مطابقی پھر کالج ملا تو جو اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہاں سے دیکھ کر آپ کو جو کالج بہتر لیں وہ وہاں پر پانچ کالج سیلیکٹ کریے گا جو ہے اب اگر آپ لوگوں نے آپ لوگ کا ایسا کالج جا گیا ہے کہ آپ کی پ ایک نمبر ہی کم کیوں نہ ہو تو جو ہے آپ کا ایک نمبر زیادہ ہو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کم ہو اس سے بھی فرق پڑتا ہے تو آپ کلیم جب ہی کریں جب آپ کی اگر والی صورت ہو تو جو ہے لیکن آپ کے چار سو کے قریب تو آپ کو چار سو میں ڈال دیا گیا تو ایسا کر کسی کے ساتھ ہوئے تو وہ کلیم کر سکتے گا وہ اپنی فیلڈ چینج کروا سکتے لیکن فیلڈ بھی اسی بنیاد پر چینج ہوگی کہ آپ کے جو ہے نمبرز ان کٹ آف کی جو فیلڈ ہیں آپ پہ الگ الگ بتایا ہے پری میڈیکل میل الگ پری میڈیکل فی میل الگ اس کی میں الگ ایک اور نیو ویڈیو بنا دوں گی کیونکہ 2024 کا کٹ آف ایک نیو آیا ہے جو ہم نے پچھلی دیکھا تھا وہ کٹ آف 2023 کا تھا تو جو ہے پچھلی دفعہ جو کلیم فارم بھرتے وقت لازمی اپنے جو آپ کے نمبر ہیں اگر آپ کے چار سو پچاس نمبر ہیں چار سو پچاس نمبر ہیں تو آپ وہی کالیج اٹھائیں جس میں چار سو پچاس نمبر چاہیے ہیں یا پھر وہاں پہ چار سو پچاس سے کم یعنی فور فورٹی فورٹی فائی فورٹی نائن نمبر چاہیے ہیں اگر فور ففٹی ون نمبر بھی چاہیے اس کالیج میں تو وہاں آپ کا نام نہیں ہوگا اور کلیم فارم کا چانس ایک ہی بار ملے گا یہاں پہ نوٹ بھی لکھا ہے کلیم صرف اپنے زون یعنی آپ کا جو علاقہ ہے یعنی آپ دور کالیج سوچ کے بیٹھ جائیں جو آپ کا زون ہے وہیں پر کلیم فارم دیا جائے گا صحیح ہے اور کلیم صرف ایک ہی بار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی یہ چیز ہے کہ آپ کی پرسنٹیج زیادہ ہے اور آپ کو کسی کم کالیج میں کم میرٹ آلے کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہوگیا بائی مستیک ہوگا نہیں لیکن اگر ہو گیا تو پھر جو ہے آپ کلیم فارم میں کریں کہ جو ہے اپنا جائے میرے پرسنٹیج میری میرے میرا نمبر زیادہ ہیں اور اس پرلیج کے کام ہے لیکن اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے نمبر کام ہی ہیں اور پولیج کے زیادہ ہیں تو پھر پائدہ نہیں ہے کوئی کلیم فارم زیادہ سو جو ہے دیکھ بھال کر دیکھ کر جو ہے اپنا فیل کریے گا بیسے اتنی زیادہ کوئی وہ نہیں ہے میں نے اس میں جو کٹ آف والی ویڈیو یہاں پہ میں شو کر رہی ہوں لازمی جا کے دیکھیں وہاں سے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا بھی سکھا ہے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پہ جاتے آپ خود دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں وہاں پہ ہر فیکلیٹی ہر فیل کے حساب سے نمبرز بھی لکھے ہیں کہ بھائی کلیم فارم کے وقت جسے غلطی کو نہ دھو رہا ہے واپس سو جو یہ ویڈیو میں نے ایک دیٹیل ویڈیو بنائی تھی کلیم فارم کے اوپر بہت ویڈیوز آنی تھی جو ہے کلیم فارم آئے گا دو سے تین دن بعد جیسا کہ مینشن ہوا بے اس میں جب وہ آئے گا تو اس کو بھی فیل کرنے والی ویڈیو آ دے گی کہ وہ کیسے فیل ہو گا سو جو ہے اپنی دوما میں یاد رکھئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوما میں یاد رکھئے کا ملتے ہیں